پارٹی جو ہماری پنجاب کی ہے ان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو محترمہ جو کہ فارم فورٹی سیون گورنمنٹ کی ہیں اور جیلی وزیر اعلی ہیں ان کی کارکردگی بھی بتائیں اور ان کی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں روتلس ثابت ہوں گی تو اب ان کا یہ ایکٹ پنجاب اسیمبلی کے اندر بھی آ چکا ہے سب سے پہلے تو میں بات اس پہ کروں گا کہ بجٹ سیشن جس طریقے سے ہوا ہمارے میڈیا کے تمام دوست ادھر موجود ہوتے تھے جو رویہ رکھا گیا جس طرح بجٹ میں اپوزیشن کی تجاویز کو انہوں نے رت کیا اور ایک ناکام ترین بجٹ پنجاب کا پیش کیا گیا جس کو وہ سرپلس بجٹ کہتے تھے اور ہمارے نزید وہ آٹھ سو تین عرب کا جو خسارے کا بجٹ تھا اس کے بعد محترمہ تشریف لے کے آئیں ہم نے دیکھے بات یہ ہے کہ ہم نے اتجاج کرنا تھا لیکن ان کے مزاج میں اتجاج نہیں ہے کیونکہ وہ فارم فورٹی سیون کی جیلی چیف منسٹر ہیں اور وہ عمام کی چیف منسٹر نہیں ہیں پنجاب کی چیف منسٹر نہیں ہیں دیئر فور ان کو برداشت نہیں ہوا ہمارے اوپر جو ظلم پچھلے تین مہینوں سے محترمہ کے دور حکومت میں جو ہوئے ہم نے اس پہ اتجاج کیا ہمارے ایم پی ایس کو ہمارے ورکرز کو ہمارے جتنے بھی لیڈرز تھے جو لاہور میں اور گجرہ والا میں اور شہروں میں بند ہیں جن میں میاں محمود الرشید صاحب ہیں عجاز چودری صاحب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں عمر صرفراز چیما صاحب ہیں اور آلیہ حمزہ صاحبہ ہیں سنم جعوید صاحبہ ہیں تو ان پہ جو ظلم کر رہے تھے اور جو ہمارے جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں اور جو ہمارے جیل کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں ان پہ ہم نے اتجاج کیا اور اس کے بعد بڑا ایک ہمارا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات تھی لیکن وہ بات کیوں ہوئی کہ محترمہ آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور ہم آپ کے آگے ساتھ سلام بجاہ لائیں آپ کا کورنش بجاہ لائیں کہ آپ تشریف لائیں ہیں اسیمبلی میں اور ہم مو اٹھا کے آپ کا ڈیٹھ گھنٹا آپ کی باتیں سنیں اس طرح نہیں ہوتا ہماری اپوزیشن ون ون اپوزیشن نہیں ہے ایک سو سات ممبرز کی اپوزیشن جنون اپوزیشن ہے ہمارا ہر ایم پی ایس جنون اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے دوسری بات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچے ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں آپ جائیں گی آپ کے پولیس جائے گی تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے ہم ہر فورم پہ اتجاج کریں گے اور انہوں نے محترمہ نے واقعی روتھلس ثابت ہوئی ہیں کہ فوراں ہی انہوں نے ہمارے ایم پی ایس یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں اسد عباس صاحب ہیں پنڈی سے اور ہمارے جتنے ایم پی ایس ہیں کسی پہ ایف آئی آر دلوا دی کسی کو نوٹسز دلوا دی ہے انٹی کرپشن کے دوسرے دن اور کسی کے گھر میں پولیس بھیجوا دی ہمارا سٹاف تھا ادھر اپوزیشن چیمبر کا یہ اسیمبلی کی تاریخ میں ہے وہ واپس بلا لیا اس ٹک ٹاکر جو فارم فورٹی سیمن کی چیف منسٹر ہے ملک احمد خان کسٹوڈین آف دا ہاؤس تھے بٹ ان سے وہ کردار نہیں ہوا اس نے ہمارے گیارہ ایم پی ایس کو موطل کیا یہ میرے ساتھ ان میں سے بیٹھے ہیں مینجاز شفی صاحب بیٹھے ہیں شیخ صاحب بیٹھے ہیں طیاب سندو صاحب بیٹھے ہیں حافظ صاحب بیٹھے ہیں اور بھی ہمارے دوست جو سارے بیٹھے ہیں یہ یہ وہ ان کے میں نام لے رہا ہوں جو موطل ہوئے ہیں بات یہ کہ اصل بات روئیوں کی ہے آپ ایک تو عوام دشمن بجڑ دے رہی ہیں عوام کے غیص غزب سے آپ بچ نہیں سکتی اور غصہ آپ نکلوا رہی ہیں اپنے سپیکر صاحب سے ہمارے اوپر اس سے بڑے بڑے اتجاج اسیمبلی میں ہوئے ہیں میں اس حکمران جماعت سے پوچھتا ہوں کل چودری پرویز علائی صاحب کی اکتوبر والی جو بجٹ سیشن تھا اس میں آپ نے کرسیاں توڑی تھی اس نے آپ نے سپیکر کا گھراؤ کیا تھا تو کیا اس وقت یہ سلوک ہوا تھا سسپینشن ہوئی تھی لیکن بقیدہ ایک اس کے بعد پروسیجر کے بعد آپ بلاتے ہیں آپ نوٹسز دیتے ہیں آپ ہمارے ممبرز کو بلاتے ہیں اس کے بعد جزا سزا کا فیصلہ بعد نہ کرتے ہیں اسیمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن چیمبر کو تعلی نہیں لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس اسیمبلی میں آپ کے اپوزیشن چیمبر یا آپ کی بیلنگ کے لیے آتے ہیں یا آپ کی گھاڑیوں کے لیے آتے ہیں یا آپ کے جو پرویلیج اور پاکس ہیں ان کے لیے آتے ہیں نہیں ہمارا حق بھی بنتے ہیں کیونکہ وہ حق آپ کے پاس ہے ہم نے آپ سے نہیں لینا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ناجیز طور پہ آئی ہیں محترمہ میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں یہ جیلی منڈٹ آپ کو لے کے بیٹھے گا اور جس طرح کا سلوک سلوک آپ آج کر رہی ہیں دیفامیشن بل سے لے کے گندم کی پروکورمنٹ سے لے کے آج دن تک آپ سے اتنا سبر نہیں ہوا جب آپ ایک سو بندے کو فیس نہیں کر سکتی تو آپ نے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کو کیا فیس کرنا ہے آپ کیسے کریں گی آپ اس طرح پنجاب نہیں چلا سکتی ہم آپ کے خلاف تحریک شروع کر رہے ہیں ہم آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے ہمارے اوپر تو ظلم جہاں جہاں سے ہوئے ہیں ان کے سامنے تو آپ پانچ منٹ بھی نہیں نکال سکتی اور ہم نے تو وہ ظلم سے ہیں ہم نے اپنی پارٹی کے لیے قربانیاں دیئے اور عمران خان کے قوس پر قربانی دیتے رہیں گے ہمارا جو یہ ایجیٹیشن ہے پر امن ہے اسیملی کی اندر بھی اسیملی کے باہر بھی اور ہم نے اپنے پانچ ممبر بھیجے سپیکر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی ہمارے سینئر ترین ممبر تھے ان کے خلاف آپ کاروائی کریں گے آپ بالکل نہیں کریں گے مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارے خلاف کاروائی پہ جو آپ کو آرڈر آیا ہے آپ اس کو بھی صبح نہیں کر سکتے آپ کو فارم فورٹی سیمن کی سی ایم نے آرڈر دیا ہے اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں ہمارا جو اگلا لاعمل ہے سب سے پہلے ہمارا اس وقت تک بائیک آٹ جاری رہے گا جب تک ہمارے گیارہ ممبران اسیملی واپس نہیں جاتے اور جب تک ان کی سسپینشن ختم نہیں ہوتی اور سسپینشن اس بات میں ختم ہوگی کہ ان کا وہ رول نہیں تھا جو ان کے ذمہ لگ رہا ہے آئیں ویڈیو نکالیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے بعد ہم ان کی کسی کومیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ان سے کوئی کومیٹیز نہیں لیں گے جب تک ہمارے ایم پی ایز اور اپوزیشن کے جنون وجود کو وہ تسلیم نہیں کریں گے آپ نے ہماری ممبران کے آپ ہمیں کہہ دیتے تھے جناب سپیکر کہ میں نے سپنج کر دی ہم نے وہ آپ کی ویڈیوز نکال کے دیکھی ہیں اب آپ کہہ دیں سپنج ہم نے کر دیا وہ اسی طرح آپ کے منسٹرز کی جو غیر پرلیمانی الفاظ ہوتے تھے وہ آپ نے آج دن تک سپنج نہیں کیے چلو وہ تو آپ لیٹ کروائی دیتے تھے سیشن دیکھیں اصل بات اصول کی ہے آج سے ہم پنجاب اسیملی کے سامنے اتجاج کیا کریں گے ہم اسیملی کے اجلاسوں کا بائی کارٹ کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک ہمارے یہ گیارہ میمبر ریسٹور نہیں ہوتے اور اس وقت تک ہم اپنا یہ اجلاس سڑکوں پہ بھی کریں گے جب تک ہمارے لیڈر کی رہائی نہیں ہوتی ہم نے ایک بات آپ کو بتا دوں یہ غلط فہمی میں نہ رہے ہمیں ووٹ ملے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں کوئی آہ گڑی گڑی کھیلنے کے لیے ووٹ نہیں ملے آپ ہمارے اوپر ظلم کریں اور آپ ہم سے امید رکھیں کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں کتن یہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں سپیکر صاحب سے یہ کہوں گا کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے یہ میں پڑی آپ کو ایک سب میڈیا کے تفسر سے میں آپ کو ایک اپنا پروگرام بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو اپلیکیشن دیں گے کیونکہ ہم اس ٹیمبر میں نہیں جائیں گے ہماری اپوزیشن اس ٹیمبر میں نہیں جائے گی جہاں پہ ہمیں یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے ہمیں اس وقت نکال دیا جائے گا جب ہم مہرانی کو کبھی اس کے خلاف پہ تجاج کریں تو آپ ہمارے چیمبر کو تعلیٰ لگا دیں ہم یہ آپ سے اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں چالیس بائی چالیس کا سپیس دیا جائے اسیملی کے اندر ہم ٹینٹ لگائیں گے اپوزیشن کے لیے کیونکہ اپوزیشن کا ٹینٹ ضروری ہو گیا ہے ہم اپنا ذاتی عملہ ادھر بٹھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب کے عوام کے کام کرنے ہیں ہم اس ٹینٹ کو اپوزیشن چیمبر بکلیر کروار کرار دیں گے تو میں دوبارہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارا آپ کی ہر بزنس سے بائی کاؤٹ ہے ہم آپ کی کسی کومیٹی کو ہون نہیں کرتے آپ نے جو ہماری کومیٹیز میں ہمارے ممبر کو شامل کیا ہمارا اس سے بھی بائی کاؤٹ ہے جب تک ہمارے یہ گیارہ ممبر نہیں جاتے ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کو بیٹھنے کو نہیں تیار اور جو ایتھکس کومیٹی آپ نے بنائی ہے اگر آپ اس میں آپ میں تھوڑا سا یہ ہوتا کہ آپ ایتھکس کومیٹی کو کارامت بناتے تو کم از کم اسی کیس کو آپ ایتھکس کومیٹی کو بھیج دیتے کیا آپ کو آخری یعنی یہ آپ پارلیمانی نومز کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی جمہوریت کے نمبردار ہیں آپ نے آدھے گھنڈے میں آپ کو ٹیلی فون آئے ہیں تو آپ نے ان ٹیلی فونوں پر ہمارے عملہ بلا لیا سارے اور اپوزیشن چیمبر آپ نے لوگ کر دیا تو یہ کیا جمہوریت کی نومز ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم تھنڈے کمروں میں بیٹھنے کے لیے ہیں ہم تو نو مئی کے بعد حلب اٹھانے تک ہم تو گھروں میں نہیں رہے یہ تو مجاہدوں سے آپ کا پہلا پڑا ہوا ہے تو میں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں تمام تر اس بزنس کا جو اسیملی کے اندر یہ کریں گے اور جو ہماری بزنس ایڈوائزری کومیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک ہمارے گیارہ ممبر آپ رسٹور نہیں کریں گے اور اور اگر ٹائم بینگ جب ٹائم گزر جائے تو ہمارا گیارہ ممبر رسٹور ہوئے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے کہ آپ چلا لیں اپوزیشن کے بغیر ایک سو سات ممبر کی اپوزیشن مطلب یہ ہے کہ چار کروڑ عوام چار کروڑ عوام کے بغیر آپ چلا لیں اور اگر ہم جینون فورٹی فائیو والے آئیں جو کہ کل ہمارا گیارہ بجے اسیملی کے باہر فارم فورٹی فائیو والوں کا اجلاس ہم بلا رہے ہیں جس میں ہماری اپنی پارلیمنٹری پارٹی بھی ہوگی اور جینون ہم اپنی اکثریت ثابت کریں گے وہ ہمارا کال انشاءاللہ اجلاس ہوگا تو میں بار بار ایک بات کروں گا کہ ہم آپ کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے تا وقت ہے کہ ہمارے گیارہ ممبر رسٹور نہیں ہوں جی میں اس کا معرض کرتا ہوں اب معرض کرتا ہوں دیکھیں میری بات سو چیف منسٹر صحبہ نے اپنی تقریروں میں فارم فورٹی سیمن کی جو یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہیں انہوں نے ایک بقیدہ اعلان کیا تھا کہ تین سو یونٹ بجلی کم ہوگی کہاں گئی وہ تین سو یونٹ کل انہوں نے جو ڈراما کیا اتنا بڑا بجٹ میں اور کل جو پیٹرولنگ کی قیمت بڑی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کھلوار نہیں کر رہے ہیں اور ہمارا جو اسمبلیوں سے ہمیں نکالا گیا ہے ہمیں اسی لیے نکالا گیا ہے کہ ہم نے اتجاج کیا ہے اور ہم یہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بجٹ الفاظ کا ہیر پھیر ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس آدمی کو کس شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس بجٹ کا امیجیٹ ریلیف ملے ہیں آپ تو ہماری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا انہوں نے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جیلی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے پارلیمانی نظام کی پارلیمانی نومز کی دھجیاں اُڑائی ہیں ہم کیوں آج اسمبلی کا بائی کارٹ کر کے باہر بیٹھے ہیں کیونکہ جو ان کی مرضی کی بات کرے گا جو ان کو عذابِ عرض کہے گا اس کو یہ اسمبلی کی اندر بیٹھے نہیں دیں گے جس سیول چیف مارشل نا ایٹمسٹیٹر ہیں اور جو ان کو لانے والے آقا ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناکر آپ کی آپ پہنے ایک ایک ناکر آپ کو ناکر آپ کو ڑائی سوال کے کام دن کریں دیکھیں بات یہ ہے میری بات چلیں نہیں میں 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 آپ کو عرض کرتا ہوں دیکھیں جب ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی میں کئی پرانے ہوتے ہیں کئی پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کالے کمیٹی بن چکی ہے تو اس کمیٹی پہ ہم نے سارا وہ رپورٹس وہ بنا رہی ہے ہم نے اس رپورٹس کا انتظار کرنا چاہیے جو وہ رپورٹس بنائے گی اس رپورٹس کے مطابق جو فیصل ہوگا دیکھیں نعرے لگتے ہیں اگر آپ نائنٹیز اور ایٹیز میں جائیں ہم نے تو نعرے لگائے ہیں انہوں نے اس وقت کی جو پرائم میسٹر رہ چکی تھی اور وہ جمہوریت کے لیے شہید ہوئی ہیں اور اس کی انہوں نے تصویریں پھینکی ہیں اس وقت کہاں گئی تھے ان کے نامز دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مریم کے پاپا مینڈر چور بھی ہیں اور عوام کہتی ہے کہ ویسے چور بھی ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو اس نعرے سے تکلیف ہے تو یہ ثابت کریں کہ یہ فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائی کا یہ ڈیفرنس اس وقت ان کے پاس حکومت ہے ان کے پاس ایبسولوٹ میجارٹی ہے مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی تو یہ بنائیں جوڈیشل اپنا کمیشن آپ نے آپ سے یہ کالک اتارے ان کے پاس بہترین موقع ہے دیکھیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر کے تو ہم ان کو اتنا بھی نہ کہیں جب عساق خان کی طرف انہوں نے چوڑیاں اور دپٹے پھیکے تھے گو بابا گو کے انہوں نے نعرے لگائے تھے اس وقت کہاں گئی تھے جی پارلمانی نومز ہمارے نعروں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی دیکھیں ہم نے نعرے لگائے اور ہم پھر بھی لگائیں گے ہم کسی ایسی کاؤس پہ اندر نہیں جائیں بے کہ جہاں پہ ہمیں کوئی اپنی پارلمانی جو ہے اس پہ ہمیں کوئی سودا کرنا پڑے ہم قطن یہ نہیں کریں گے ہم اتجاج کریں گے ہم امام کے مسائل کو اجاگر کرتے رہیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان نعروں میں کوئی ایسی بات ہے کہ اگر ان سے یہ نعرے پرداش نہیں ہوتے تو چھوڑ جائیں گے یہ ہے کہ میری بات ہے میری مجھے سر مہری سنے گی میں آپ کو بچاتا ہوں میں پہلے جواب دے چکا ہوں یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی یہ فیصلہ وہی کریں گے ان کو رپورٹس پیش ہوں گی یوسرا جو آپ بتا رہے ہیں نہیں جی کہ قومی اسیمبلی دیکھیں ہم ہم نے آپ خود دیکھیں کہ جمہوریت پسند کون ہے ہم نے اپنے پانچ سینئر ممبرز کو دوسرے جن بھیج ہے ہم کتن ایسی بات نہیں چاہتے کہ پجاب اسیمبلی کا معاملہ اب اگر آپ میری بات غور سے بھی سن لیں پجاب اسیمبلی کا معاملہ ڈریکٹ ہم بھیجیں قومی اسیمبلی میں اگر اتر قومی اسیمبلی میں انہوں نے یہی سلوک کیا تو وہ بھی کریں گے لیکن یہ تو ہمارا پجاب اسیمبلی کا معاملہ ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں دیکھیں دی میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنا جو منسٹر فار انفرمیشن ہے میں ان کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ میں مریاں ہم کی اچھی چھوٹ پہ بات کر رہا ہوں اور جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی قیادت کو اپنی کارکردگی دکھاتا ہے ان کی اپنی پارٹی ہے وہ اپنی پارٹی کو دکھاتے ہیں لیکن ہم اپنی کارکردگی کسی کو نہیں دکھا رہے ہیں ہمارا لیڈر جیل میں ہے ہم ایک قوز کے لیے آئے ہیں ہمیں عمران خان کی صرف رہائی کے ووٹ ملے ہیں ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کو ووٹ ملے ہیں کسی اور بات کے لیے کسی ترکیاتی کام کے لیے ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے عمران خان اور ہمارے جتنے اپنی لیڈرز اندر ہیں ہمارے ورکرد اندر ہیں ان کی رہائی کے لیے تو ہم نے محنت کرنی ہے ہم نے ایک قوز کے لیے محنت کرنی ہے باقی ہماری پارٹی ہے ہمارے لیڈرز ہیں دیفینیٹلی جو لیڈرز ہمارے باہر بیٹھے ہیں ہم ان کے ساتھ کوڈینیشن میں ہیں اور ان کی انفرکشن کے مطابق کا مطابق کر رہے ہیں اب بس ہم مہربانہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ کا اور فوراں جو کمپیریزن کرتے ہیں نہیں دوہزار اٹھارہ اور آج میں بڑا فرق ہے کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دوہزار اٹھارہ میں پروپوزرز کینڈرز کینڈیڈیٹس پہ پرچے ہوئے تھے کیا نونو مہینے لوگ ہائٹ رہے تھے کیا ان سے ان کا سیمبل چھنا گیا تھا کیا ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں پولیس داخل ہو رہی ہے یہ آئی جی پنجاب جو پے رول پہ ہے کیا یہ اس یہ کام ہوا تھا تو میرا خیال ہے دوہزار اٹھارہ اور اس الیکشن کا کمپیریزن بنتے نہیں ہیں تینکیو ویڈی مچ موسیقی موسیقی